داتا بھلا کرے یہ آڈیو اور باقی آڈیو سے بلکل الگ ہونے والی ہے اس میں میں وہ باتیں آپ جی کے ساتھ چرچہ میں لے کے آنے والا ہوں جو باتیں میں نے پہلے کئی بار کہی ہیں لیکن پھر بھی جو کچھ صادق ہیں میشیج کر جو نئے ساتھی میرے ساتھ جوڑتے ہیں وہ یہی پراشن میرے کو دوبارہ دوبارہ دہراتے ہیں تو اس لیے میں آج اس کو تھوڑا الگ کہہ رہا ہوں کچھ پراشن آتے ہیں جیسے ایک پراشن آیا کسی نے کہا کہ ہمارے سر میں جو ہے وہ سرسرہت ہوتی ہے تو کیا یہ ہمارا دسوان دوار کھل گیا اور کسی نے یہ پراشن کیا کہ ہمیں ناد سنائی دے رہا ہے تو کیا ہمارا اس آٹھوان دوار کھلنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے ایک نے پراشن کیا کہ میرے گھرٹن کے پیچھے جو اوپر ہڈی ہے وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو کیا میرا یہ آٹھوان دوارہ کھل گیا کسی نے کہا کہ میری ڈیر کی ہڈی میں تھوڑی سی نیچے سرسرہت ہوتی ہے تو یہ کیا میری کنڈل نہیں جاگرت ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ میری کنڈل نہیں جاگرت ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ میرا آٹھوان دوار کھل گیا کہتے ہیں کہ میرا دسوان دوار کھل گیا لیکن یہ جو پراشن ہے یہ پوچھتے ہیں تو پھر میرے سے اس کا سپسٹی کرن مانگتے ہیں تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ یہ یاترہ ابھی لمبی ہے آپ محنت کرو تو آپ کو سفلتا ملے گی تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک میں بلکل آپ کو باہری اگزامپل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ گھر میں جب چاول بنتے ہیں تو وہ چاول کو دیکھنے کے لیے پکے تو انگلیوں میں دو ایک چاول دبا کے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ چاول پک گئے تو لوگ وہ کیا میرے کو فون کرتے ہیں جی ہم نے آپ کی آڈیو سنی ہے کتنی سنی ہے جی ابھی یہ ایک ایک سنی دوسری سن رہے تھے اور بیچ میں روکے تو آپ کا نمبر دیکھا تو آپ سے بات کرنے لگے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بولیے جو پراشن کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں ان کے اتر دے چکا ہوتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میری آتما سے پرماتما تک جو پلی لسٹ ہے اس کو آپ پہلے سنیے پھر سمجھئے پھر اس کے اوپر آپ عمل کیجئے آپ کے جو ہے نا almost 90% جو پراشن ہے وہ ان کے اتر آپ کو مل جائیں گے اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ چاول پک گئے پروسے گئے کھانے کے لئے چلو چاول جو پھیکے ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ کھاتے ہیں چاہے اس میں کوئی چینی ڈالے دور ڈالے سکر ڈالے یا اس کو ڈال کے ساتھ کھائے یا کھڑی کے ساتھ کھائے دو ایک کور اس کے جب ہم گراسوں میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ تو آتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ایک آڈیو سنتے ہو دو سنتے ہو یا تین آڈیو سنتے ہو اس سے آپ کو یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے سرل شبدوں میں کہہ رہا ہے اس کی باتوں میں سچائی جان پڑتی ہے یہ انبھا بھی لگتا ہے تو اس سے بات کرو یعنی یہ تو ہو گیا آپ کو ٹیسٹ تو آ گیا چاہے گیا لیکن پیٹ بھرنے کے لیے جو چاہے پروسے گئے آپ کو کٹوری میں یا تھالی میں وہ آپ کو چاہے ہیں وہ کھانے ہوتے ہیں سارا پتیلہ ایک بندہ نہیں کھاتا ہے کچھ چاہے ہیں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اسی لئے میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ آپ پلیلسٹ میں جائیے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ کو الگ الگ پلیلسٹ مل جائیں گے ان کو سنیے تو اس کے بعد اگر کوئی پرشن رہتا ہے تو آپ میرے سے چرچہ کی لیے یہ بات ہوئی اب جب میں کہتا ہوں کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو میں جب پوچھتا ہوں کہ آپ کس نام کا سمرن کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی وہ ہمارے گروہ جی نے کہا ہے کہ وہ نام کسی کو بتانا نہیں میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے مت بتاؤ لیکن آپ کتنا سمیں اس میں لگاتے ہو صبح لگاتے ہیں جی ایک گھنٹہ کہ اتنا ہی کچھ آدھ پاون گھنٹہ یا گھنٹہ ہم شام کو لگاتے ہیں تو باقی سمیں باقی سمیں تو اس میں نہیں لگاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی بات مان لی پر آپ میرے کو یہ بتائیے کہ آپ موبائل میں کتنا سمہ لگاتے ہیں میں نے کہا ایوریج ایک آدمی کی دس گھنٹے نکلتی ہے موبائل پہ اس کو الٹا کرو دس گھنٹے سمرن میں لگاؤ اور دو گھنٹے موبائل پہ لگاؤ تو کچھ بات بڑے گی تو پھر آگے سے کہتے ہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا اتنا تو اسے مرنم کر نہیں سکتے آپ کو ویڈی بتا دو تو میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں سنیے سمجھئے اور عمل کیجئے دیکھئے واشروہ میں جاتے ہیں واشروہ میں انٹر جب کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ہمارا ہاتھ چلتا ہے دیکھو وہ مگ سے پانی ڈالتے ہیں کپڑے اتار کے ہاتھ چلا سابن گساتے ہیں ہاتھ چلا سابن ملتے ہیں ہاتھ چلا پانی ڈالا ہاتھ چلا تو اس کے ساتھ جو بھی آپ کا اکشر ہے اس کو جوڑ دو وہ آپ کا سمرن ہوگا ہے اگر آپ کے پاس کوئی گنتی کرنے والا ہو برش کرتے ہو تو دو مالا جتنا برش جو ہے نا وہ ہمارا ادھر ادھر جاتا ہے اس کے ساتھ اپنا جوڑ دو جو بھی سمرن ہے رام کہو اوم کہو واہی گرو کہو ساتنام کہو سوہم کہو جو بھی نام ہے اس کے ساتھ جوڑ تو ہیستہ ہیستہ کرو گے تو یہ ہو گیا کل ملا کے واشنوں میں انٹر کرنے سے لے کے کپڑے پہن کر باہر آکے کنگھی کرنے تک یہ ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے یا یہ برکول پھال توٹائے بھائے اور اس کو میں نے جو ہے عدیاتم کے ساتھ جوڑ دیا جب کرنے کا آپ کو ساتھن بتا دیا آنکھیں بند ہوتی ہیں تب من بھٹکتا ہے یا بھٹکاتا ہے آنکھیں کھلی ہوں جاپ کرو جتنا مر جی آپ کا من آپ کو کچھ نہیں کہے گا یہ ایک بات ہو گئی پھر بہنیں کہتی ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں نے کہا بہن جی آپ کے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ تو کسی سنت مہاتمہ کے پاس بھی نہیں ہوتا آٹھ سے دس گھنٹے لگتے ہیں اس وقت آپ لو کیا کرتے ہو اپنے موبائل پر کوئی بھجن لگا لیا کیرتن لگا لیا کتھا لگا لی اس کو لگا کے آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کی بجائے آپ اپنے موہ سے بھول کے جاپ کیجئے بھوجہ مراتے ہیں تو ہاتھ چلے لگتے ہیں سبجی کاٹنی ہے مرانی ہے ہاتھ چلے گا آٹا گودھنا ہے چپاتی بھیلنی ہے تبے پی ڈالنی ہے پکا نہیں ہے اتار نہیں ہے گھی لگا کے اس میں رکھ رہا ہے کتنے کام ہے جو ہاتھ سے چلتے ہیں اپنا سمرن اس کے ساتھ جوڑو تو آٹھ سے دس گھنٹے آپ کا جو ہے وہ سمرن ہو جائے گا اور موبائل آپ سا کم ہو جائے گا یہ باتیں جو ہے آپ سنیں گے اگر ساری سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ آج باپا جی نے تو بالکل فجول کی باتیں کر دی لیکن آنکھیں بند کر کے ان باتوں کو دوبارہ چنتن میں لائیے منن کیجئے بار بار منن کرے گے چنتن کرے گے تو آپ کو یہ لگے گا ہاں یار یہ تو بہت آسان رہتا ہے بیٹھے بھی نہیں اور سمرن بھی ہو گیا اور بیٹھنے کے لئے جن کو انتر سے اجپا جب سنائی دیتا ہے اس کے لئے بیٹھنا چاہیے چلتے پھرتے اجپا جب نہیں سنا جاتا جن کو ناد سنائی دیتا ہے ان کو بیٹھ کے سنائی دے گا چلتے پھرتے ہم ناد میں نہیں جا سکتے کیونکہ ناد جب سنائی دیتا ہے تو ہمارے سریر کی ساری پران شکتی جو ہے وہ دھڑ تک اوپر اٹھ کے سر میں چلی جاتی ہے اس کے لئے بیٹھنا ہوتا ہے کہ نہیں جاؤگے چلتے پھرتے دھیان میں جاؤگے آنکھیں اوپر کو چلی جائیں گی تو گرنے کا دعا اپنا وہ اندیشتہ رہتا ہے ایسے چلو کہ جیسے کسی نے نشا کر کے ڈامانڈول ہو کے چلتا ہے تو اس لئے اس وجی کو اپڑاؤ اور سب سے جو وشیش سمیں ہے ناد سننے کے لئے وہ ہے کہ بھوڈن کر کے سو جاؤ آدھی رات کو جاغ آتی ہے اس وقت اگر بیٹھ سکو تو بیٹھو بیٹھ کے ناد کو سنو جب تک بیٹھ سکو بیٹھ جاؤ نہیں تو اس کے بعد لیٹ جاؤ اور کروٹ لے کے لیٹ ہوگے تو آرام سے جاب میں بیٹھ کے گئے جب آجاب میں بیٹھ کے گئے یا لیٹ کے گئے لیکن ناد میں سما جاؤ گے ناد میں سما جاؤ گے تو ایستہ ایستہ نید آ جائے گی شریر کو ریلیکس ہو جانے کا سازن بن جاتا ہے نید آئی گی نید میں بھی آپ کا ناد ناد چلتا رہے گا جب اٹھو گے تو آپ کا ناد چلتا رہے گا اگر اس پرکار اس ویدھی کو اپنا ہوگے تو آپ کا جاب جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کا من بھر جائے گا جاب سے من میں کوئی ویچار کوئی ویکار کوئی کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے نا وہ خیال نہیں آئے گا سنکل مند ہو جائیں گے ابھی مند ہو جائیں گے ترک ختم ہو جائیں گے قطر ختم ہو جائیں گے ابھی ترک ختم وہ جبائی من کہتے ہیں کہ جب ہم سمرن میں بیٹھتے ہیں یا دھیان میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے من میں جوانا وہ کئی پرکار کے خیال آنے لگتے ہیں یہ جو بچپن سے لے کے جوانی کے راستے سے یہ جتنے آپ کے من کے اندر جو خیال دبے ہوئے ہیں نا وہ نکل رہے ہیں ان کو نکل جانے دو دوبارہ نہیں آئے گے جیسے کپڑا دھوتے ہیں نا آج کل تو مشینیں آگی جب ہاتھ سے دھوتے تھے تو پہلے اس کی میل نکلتی تھی اور پھر وہ کپڑا جو ہے نا پانی سے دھویا جاتا تھا تو سمچ ہوتا تھا یہ آپ کا سمرن دھیاننات جو ہے یہ سابن اور پانی ہے اور یہ جو میل نکلتی ہے وہ جھاگرو کی میل نکلتی ہے اس کو سچھونے دو اس بات کی کوئی چنتہ مت کرو یہ اچھی لگے میری بات تو لائک کرو یا نہ کرو یہ آپ کی مرجی ہے لیکن یہ ہو جاتا ہے ہاں جو دوسرا سننے والا ہوتا ہے نا اس کو جگیا سے ہو جاتی ہے یعنی اس کو اتنے بندوں نے لائک کیا ہے لائک منڈ ہو آپ کے تو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہو میرے کو اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا کہ اس کو ایک نے سنا ہے کہ ایک آجار نے سنا ہے یہ تو پرمیشر کی کرپا ہے میں تو پوسٹ میں ہوں پرماتمہ کی چٹھی آئی تو میں نے اس کو پہنچا دیا لیکن کس کو پہنچایا جس کے بھاگے میں ہوگا جس کے مطلب کی یہ آڑی ہوگی اس کو پہنچ جائے گی اور وہی اس کو دھیان سے سنے گا ہاں اتنا ضرور ہے جو بات میرے کو شروع میں کہنے چاہیے میں آخر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے کو معلوم ہے آخر تک بہت کم لوگ سنتے ہیں آڈیو کو آخر تک سنا کرو کیونکہ کئی بات جو سار کی بات ہے وہ شروع میں آ جاتی ہے اور کئی دفعہ جو سار کی بات ہے وہ لاسٹ میں آتی ہے پرماتمہ آپ کو اپنے نام کی بکشتے ناد کی بکشتے اپنے ساتھ آپ کو ملائے رکھے آپ کے اوپر پرماتمہ کی کرپہ بنی رہے دھنیواد داتا بھلا کرے موسیقا موسیقا